لیکن میں چناؤی نیتا نہیں ہوں کہ ہر چناؤ میں کبھی اس پارٹی سے کبھی اس پارٹی سے کبھی اس چھتر سے کبھی اس چھتر سے آ جاؤں میں 2014 کا چناؤ لڑا تھا تب سے ہر آرٹکٹ نہیں ملا لگا تھا چھتر میں بنا ہوں اور اس کا گواہ آپ لوگ ہیں آپ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں اس بات کو کہ صرف میں ہی دیکھتا تھا آپ کے بھی ارکائیو میں صرف میرے ہی ویڈیوز اور فوٹو ہوں گے جو باقی لوگ چناؤ لڑ رہے ہیں ان دونوں کا ٹریک ریکارڈ دیکھئے جو منتری جی کے بہوہ لڑ رہے ہیں وہ سترہ سے بلیاں سترہ میں بلیاں سے لڑے بھاجپا کے گھر بندھن کے ساتھ بائیس میں بنار سے لڑے سپاہ کے گھر بندھن کے ساتھ چوبیس میں پھر چلے آئے گھوسی بھاجپا کے گھر بندھن کے ساتھ باقی جو مانیہ پورو سانسد جی ہیں ان کو دیکھئے ہر چناؤ میں کس پارٹی سے آتے ہیں تو جو چناؤ کی اوڈھارانہ ہوتی ہے کہ اگر چناؤ جیتنا ہے تو جنتہ کے بیچ میں رہو جنتہ کے دکھ سکھ میں سا باقیتہ دو ان کی سیوہ کرو تو جنتہ کا اثر بعد ملے گا اس اوڈھارانہ کو توڑنے والے دونوں ہیں ان کا یہ بھرم ہے کہ ہر چناؤ میں چھتر بدل دیں گے اور پارٹی بدل دیں گے تو لوگوں کو یاد نہیں رہے گا کہ چناؤ سے پہلے کبھی دکھتے نہیں تو جو دس سالوں سے لگتار جنتہ کے بیچ میں رہا ہے ان کا دکھ سکھ میں کھڑا رہا بھائی اور بیٹا بنگا جنتہ ہی اس کا چناؤ لڑ رہی ہے میرا چناؤ جنتہ لڑ رہی ہے دونوں کے کہنے جب نہیں آئیں گے دیکھئے وہ لوگ سیٹنگ گٹنگ والے آدمی ہیں میں بہت پلین سیدھا سا پارٹ ہوں میں دنیا میں کہیں رہوں میری آتما گھوسی میں ڈھڑکتی ہے اور آپ لوگ سویم دیکھے ہوں گے کہ کوئی اپدائی کوئی بیفدائی کوئی کسی گھر میں موت ہو گئی میں ہوں تو برکتگر طرف سے جا کر مدد کرتا ہوں تو میری جن وہاں پہنچ جاتی ہے میں تو صرف ایک ہی سیٹنگ جانتا ہوں کہ جنتہ کے دل میں کیسے پہنچا جائے جو لوگ اس طرح کے بیان دیتے ہیں انہوں سے پوچھئے کیوں کہ کیا سیٹنگ ہے جس کو جنتہ کے اوپر بھروس آنے ہوگا اپنے خرم کے اوپر بھروس آنے ہوگا وہ یہ اس طرح کا بیان دے گا اس طرح کے کام کرے گا تو ایسے لوگ جو کبھی کسی کے بیچ میں نہیں رہے پس یہ جگہ ٹکنالجی عجماتے رہتے ہیں لیکن جنتہ سب کا جگہ ٹکنالجی اجماتے رہتے ہیں ہلاک ڈول میں نظر آئے تھے جو بین ٹولیا میں بھینکر باڑھ آیا تھا نیچے بھی پانی اوپر بھی پانی کہیں نظر آئے تھے راجیو رہے تو نظر آئے تھا ہر جگہ تو پھر کیوں ان کو جنتا حاصل بات دے گی کیوں چنے گی نہ تو آپ پارٹی کے پرتیبہ جنبد ہے نہ تو چیتر کی جنتا کے پرتیبہ جنبد ہے کسی کو نہیں پتا کب کل کن ہاں چلے جائیں گے اور جب بھاچپا کے خلاف تھے تو جس طرح کی بھانسا کا استعمال انہوں نے کیا تھا مجھے نہیں لگتا کہ بھارتی جنتا پارٹی کا کوئی کر کرتا ہے اس بات کو بھول پائے گا مہندر پانڈے جی کی ماں کو گالی دینا بھارتی جنتا پارٹی کے کر کرتا ہو کہ ماں بہن کے گالیاں دینا تو انتظر بھارتی جنتا پارٹی کے کر کرتا ہو یا کسی بھی پارٹی کے کر کرتا ہو ہیں تو انسان ہی نا جب بٹن دبانے جائیں گے تو ان کو اپنی ماں کا چہرہ تو یاد آئے گا ان کے کانوں میں گالی ہے تو گجے گی تو کون سا ایسا بکت ہے جو جوتے کھا کر اور ماں کی گالی سنتر ان کو اٹھ دے گا اسی لئے وہ پلائن کر رہے ہیں یہاں سے بھگے ہوئے ہیں بہت دن سمات پارٹی نے بڑی دیر سب تردیسی کی گھوشرا کی اس پر چاہت رہے ہیں یہ بہت دن سمات پارٹی کا اپنا معاملہ ہے بڑی دیر سے کری کب کری ہمارے بھی پارٹی میں آج بھی کچھ پرتیسیوں کے گھوشرا ہوا ہے وہ پارٹیوں کا اپنی پرکریہ ہے اس کے بارے میں میں کیا کمنٹ کروں ملکہ چوان جی جب نے وہ پرتیسی کی گھوشرا کی گئی انہوں نے کہا تھا برمان سے کہ کوئی نہیں ہے چکر میں ہاں تو اس طرح اتنا پارٹی بدلنے والے دونوں کا آپ اس میں ٹکر کریں کوئی نہیں ہے ٹکر میں کب کہاں چلے جائیں گے کس کے چکر میں جنتہ اس کو آسر بات دے گی پھر کر رہا ہوں جو جنتہ کا بچ رہے گا مہا سرباجی توتلے باجی اور بیندباجی سے آسر بات نہیں مرتا ہے یہ تک جانا ہے کہ بھاگ بھاگ کرتا ہوں کی بھاگیں نہیں سنی جانے ہیں پھر پولیس بھاگ جب نہیں پھر جانے کے پہنچا ہوں کی سننوائی نہیں ہوئی ہے تو اس کو کس نجیز دکھتے ہیں یہ درباہ کے پہنچ تھی ہے رائے نیرد میں جس طرح کا یہ سرکار چل رہی ہے جن پرتیزوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو سانسد بن گیا ہے بیدھائک بن گیا ہے پورے جلے پانچی تو بیدھائک بنیں گے ایک ہی تو سانسد بنیں گا باقی لوگ جنتہ کی سوا کریں چاہے کسی بھی پارٹی سے کیا وہ جن پرتیزیں نہیں ہیں اور یہاں تو حالت یہ ہے کہ بیدھائک کا اور منتر کا کوئی دروگا تک نہیں سن رہا ہے جنہوں نے سرکار بنوائی ان کے سرکار میں کوئی سنوائی نہیں ہے جس کو بھاج پار نے امیدوار بیجا وہ پہلے سے ان کی ماں بہن کے گالی دے رہا ہے جتہ مارنے کے بات کر رہا ہے تو یہ تو لڑائی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو سبق سکھا ہے یہ پیڑا دائک ہے سچائی ہے کہ کہیں کوئی سنوائی نہیں ہے سچائی ہے کہ وہ جنتہ سے اور تو تو بیچارے پارٹی کو دلوا دیتے ہیں لیکن جنتہ کا کام نہیں کروا پاتے ہیں تو جنتہوں ان سے نراج ہوتی ہے اس کا بھی بدلہ بھارتی جنتہ بڑھے کے طرح کرتا لیں گے جنتہ نے من بنا لیا کوئی علچہ آلیبہ نہیں ہے بتائیں آپ کو پھر بول رہا ہوں جنتہ کے من مستسق پر کوئی ایک تصویر اُبھر کے نہیں آتی ہے کہ کبھی ان کے دکھ سکھ میں دونوں کے بھی کھڑے رہو جنتہ علچہ نہیں جنتہ نے من بنا لیا جہاں بھی جا رہا ہوں جنتہ کا ابھودپور اصلباد اس نے مل رہا ہے یہ لوگ جو اپنے کو بھرمانے کا کوشش کر رہے ہیں وہ خود بھی کسی بھرم میں ہیں کوئی چناؤ میں یہاں لڑائی نہیں ایک طرفہ چناؤں لڑ رہا ہے اور سب کی دونوں باقی دونوں کی جمانت جتھ ہوگی بچارے کو ابھاس ہو گیا پلال تو مانی عمر کا سراج بھرزی کی ماتا چیز کے دیان دو دن پہلے ہوا میری بینم سودانجلی ہے ماں کسی کی بیما ہوتی ہے ماں کا کمی کبھی کوئی پورا نہیں کر سکتا لیکن یہ ایک ایسے نیتا ہیں جو اپنی ایک سیٹ جیتنے کے لیے اپنے ماں باپ کے اسیت پر ہی سوال اٹھا دیتے تھے اگر میں پھلانے کو پھلانا کام نہیں کیا تو اپنے ماں باپ کا اولاد نہیں دوسرے شناون میں ان کو نے بھیج دیا گا تو اپنے ماں باپ کا اولاد نہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کی ماں کے بیاتواں میں اس بات کو کشت تو رہا ہوگا کہ جس اولاد کو میں نے پیدا کر کے اتنا آگے بڑھایا اسیبات دیا اور اولاد میرا ہر منچ سے میرا ستتی پر سوال اٹھا دیتا ہے لیکن جیسا کہ آپ نے کہا اس سے پہلے سے لوگ پلائن کر چکے ہیں ان کو اسیتی کا اندازہ ہے کہ ہاں جنتہ ہیٹرک لگوا دے گی جو سترہ میں بلیاں بائیس میں بنا رہا سو چوبیس میں یہاں ہے ہار کی ہیٹرک لگوا جنتہ بھیج دے گی اگلا چنال یا تو گجرات سے لڑیں گے یا تو بیار سے لڑیں گے تو وہ کی پتند نہیں تھی جب جنتہ لڑتی ہے چورا جنتہ آگے آ جاتی ہے تو اس کے سامنے ٹکر میں کون کھڑا ہو سکتا ہے کوئی نہیں کوئی لڑائی نہیں ہے ایک طرفہ ہے جب میں چناو ہار گیا تھا اور کچھ اس کے بعد بھی سرکار تھی تو آجم گھر سے بلیاں والی جو فورلن سڑک ہے وہ میری ہے ایک لمبا چوڑا لسٹ ہے مدون دتھار روڈ سہید مار تمام جہاں ہم لوگ بیٹھ کر بات کریں پانچو بیدھان سباہ میں پرائیملی ہیلتھ سینٹر تو جو بینہ پدھ پر رہتے ہیں اگر آجم اتنا کر سکتا ہے تو جنتہ کا اثر بات ملے گا تو میں ان لوگوں کو بھی جواب دوں گا جو کلپنات رائے کے نام لے کر اپنی دکان چلانے کی کوشش کرتے ہیں ہر روز بیان دے کر سویم بھو کلپنات رائے بنتے ہیں کلپنات رائے پریانہ سروت ہیں کلپنات رائے ان لوگوں کے لئے حادث ہیں جو دکانس کے رائے نیت کرنا چاہتے ہیں میں پوری امانداری سے ان کے سپنوں کو پورا کروں گا پورا کرنے کا پریاس کروں گا اور امید ہے کہ جنتہ کا اثر بات سے اس دکانس کے گتنے کو آگے بڑھاؤں گا